ایسان کھائی جو تو اس کو بھوگ لگ گیا تو ابھی وہ رکا ہے وہ کیا ہے باہر ادھر کے ہمارا ہے پہلے دور آتا تھا پہلے بتا نہیں ادھر بھی ڈال ہے السلام علیکم ایبری ون کیسے آپ سب لوگ مہیند کرتے ہیں سب خریصو کے تم لوگ کیسے ہو گوڈ موڈرننگ آج کسی نے انڈا دیا نہیں دیکھا ہے آپ لوگوں کو ایک بات بتانے بھول گی کیونکہ میں نے ولاغ نہیں منایا تھا آج میں ولاغ میں آ رہی ہوں تو میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کل ایک انڈا انہوں نے دیا اب یہ نہیں پتا کس مرگا یہ ہے مرگا اور وہ دو مرگیاں تو خیر ابھی تک تو کچھ نہیں پتا خیر آج بھی انڈا نہیں دیا انہوں نے مما کہی تھی کہ میں دیکھ کیا ہی ہوں نہیں دیا تو خیر آپ لوگ کہہ رہے ہوگی کہ میں صبح صبح یہ دیکھیں یہ صبح صبح 67 میں کیوں ولاغ سٹارٹ کر رہی ہوں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی آگے جا کے کیوں کیوں کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں ایک سپیشل جگہ سپیشل جگہ خیر سپیشل جگہ تو نہیں کیسے تھے اللہ پاک کبھی کسی کوش چکا پہ ممت لے کر جائے یہ کہوں گی میں آپ لوگوں سے خیر آپ لوگوں کو بتاؤں گی صبر کرو رکو جو رہا تو ولاغ تو سٹارٹ کرو مرگیوں یہ کھانا شانہ کھا رہی ہیں بین کو کھولا ہے مما نے کھانا شانہ کھانے کے لیے میں نے کہا چلیں ولاغ سٹارٹ کر لیتے ہیں سردی بہت زیادہ ہوگی ہے دیکھ ستے ہیں آپ لوگ میں آپ لوگ فل پیک پیک ہوئی ہوں ٹھیک ہے تو اس ولاغ کو یہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی نیو سٹارٹ کرو سٹارٹ کرو سٹارٹ کرو ولاغ تو جی یہ سب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر سمان بغیر ہمارا ریڈی ہے اور ماما بھی ریڈی ہو چکی ہے بھائی بس ریڈی ہو رہا ہے تو میں بھی ریڈی ہو چکی میری فل لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ڈریس جو ہے میری مومانی نے سٹیچ کیا نیو جو میں لائم نیٹ کا آپ لوگوں کو دکھایا تھا میں نے ایک ولاغ میں تو یہ سٹیچ بہت زیادہ بردست ہو ہے اوپر کوش بیرک کے سردی بہت زیادہ تبیت بھی سب کی خراب ہے اور میں ابھی بھی بلاغ ایڈٹ کر رہی ہوں آز ریکارڈ کر رہی ہے تو میری تبیت تب بھی بہت زیادہ خراب ہے شاید آپ لوگوں کو کوئی آباس سے نظر ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بھائی رخالہ مستیاں کر رہے تھے وہ اپنی تیاری شہری کر رہا تھے یہ سمان بیکٹ ہے میں نے اسے کا جائے کے فٹا فٹ سے گاڑی میں اکھو تو جی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہاں پہ جی آپ لوگوں سے تھے بس بھائی گاڑی نیچے بلکل دروازی کا آگل ہے تو وہ کہتا ہے پٹا پٹ سمان رہا ہے کیونکہ ہماری گلی جو ہے وہ روڈ چلتا ہے تو پھر وہ ٹرافک جو ہے بلاغ ہو جاتی ہے پھر سمان ہمارا اکتاز ہے مطلب صحیح اتنا زیادہ سمان ہی تھا لیکن آپ سے بہت زیادہ سمان ہو گیا تھا یہ کزن کا کچھ سمان جو آپ لوگوں میں دیکھا ہو گا بلاغ میں کچھ پڑا ہوا تھا اس کا سمان تو اس کا سمان بھی لے کے جانا تھا تو بس ہم لوگ یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ ہم لوگ لیٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے پھر موٹر پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ سموک بغیرہ ہوتی ہے تو موٹر پر بند کر دی جاتی ہے تو اسی لئے بھی ہم لوگوں نے کہا تھا ہم نو بجے نکلے گا نکلتے نکلتے ٹائم آپ لوگوں کو میں کیا بتا ہوں یہاں پہ ہمیں ساڑھے بارہ ہو گئے نکلتے نکلتے خیر گاڑی تھوڑا سی بیچے تھے کہ ماما میں اور بھائی تھے تو بس چلتے ہیں اپنے سفر میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں دو سفر کے دعا پڑھیں گے سبحان اللہ سے سخار اللہ حازہ ومہ کنہ لہم مکرنین یہی ہے میں یہ مغلہ تک پڑھ رہی ہوں چلتے ہیں جی نکلتے ہیں تو مجھے بتائیے گا لیکن میں چیک کر لیتی ہیں انتفاہ موسیقی 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 وہ نے ادھر ہی روکھ لیا تو میں نے کہا جھلیں آپ لوگوں کو دکھاتی چاہاں ساست لے کے جو جا رہے ہیں تو دکھانا تو بنتا ہے تو خیر ابھی بس ہم لوگ پہنچیں گے ڈریکٹ ہم لوگ جائیں گے کربرستان پاپا کی قبر پہ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ ہم لوگ جاں رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں خشاب خوشاب جا رہے ہیں پھر ڈیریکٹ ان لوگ جائیں گے کربرستان اور پھر اس کے بعد جائیں گے گھر وہاں سے فریش وغیرہ ہو کے پھر نکلیں گے آگے اگلی ڈیسنیشن پہ آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے وہ میں نے بھی نہیں بتایا کہ نیکس ڈیسنیشن کیا ہے لیٹس گو یہ جی ہم لوگ پہنچ چکے تھے خوشاب میں خوشاب میں انٹر ہو چکے تھے ہم لوگ یہ ہے خوشاب کا جی مین بزار کٹھا بزار بتا نہیں کون سا بزار اس کو کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں بتا سچ میں مجھے نہیں آئی تھی جس کو پتا ہو مجھے میں کومٹس میں ضرور بتایا کہ کون سا بزار ہے اور یہاں سے ہم نے لگی ہے پھول کیونکہ ہم نے جانا ہے ڈیریکٹ قبرستان تو یہاں سے ہم پھول بغیرہ لے کے جائیں گے تو پہلے تو بھائی کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ پھول نہیں ڈال دے میں نے کہا نہیں پھول ڈالنے ہے کیونکہ میں بہت ٹائم کے بعد آئی ہوں شاید کہہ لیں کہ سیکنڈ ٹائم آئی ہوں جب سے بابا کی دیت ہوئی ہے تو پھر یہاں سے بھائیس لے رہا ہے پھول ایمس شاپس ہیں یہاں پہ مٹھائے کے انور ڈھوڑا ہوس ڈھوڑا جس فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کبرستان تو یہ میری مطلب مین یہاں پہ آنے کی میری مین ڈریزن جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے کبرستان جانا ہے بھائی وہاں سے پانی کی پوٹلز لینے کیا ہے چلو دیکھ کے چلو نا مجھے نینا پہنچے راستہ ڈھوڑا ہوں کتے سے آؤ نا دیکھ کے آؤ چلو اب وہ آئے گا تو پھر پتا چلے گا آسانی یہاں پہنچے گا ہوں انا در ہوں ہوں 나가 ہوں 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 موسیقی سرحانے کی طرف پھول ڈالنے میں اس در سے آؤ سرحانے کی طرف ڈالو اس طرح کر کے ڈالنا تھا اس طرح کر کے ڈالنا تھا سرحانے رکھ دیتے ہیں یہ بھی اپنی ہے یہ دادوں کی تائمی ہاں یہ تائمی کی ہے ادھر بھی ڈالنا دوسری بات یہاں پہ ایسا تو کچھ ملتا ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں پھر یہاں پہ جو لوگ کبروں کی کیر وحرا کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ہم نے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا تھا تھا کہ چلیں ان کو بھی سوا پہنچے وہ لوگ بھی دعا کریں تو ہم نے بتایا کہ ہم یہی پہ ہوتے ہیں ان کمروں کی ہم ہی ٹیک کیر کرتے ہیں ہم ہی ان کو دیکھتے ہیں پانی وڑا دیتے ہیں کچھ بھی تو وہ چیزیں ہم نے بلوگ میں نہیں دکھائیں بھائی نے منا کہتا کہ دکھانا نہیں میں نے خود بھی نہیں دکھانی تھی تو اس لئے بس یہاں پہ ہم لوگ دعا بغیرہ مانگ رہے ہیں پاپا کی کبر ہے پاپا کے ساتھ دادوں کی بھی میرے بھائی کی بھی بہن کی بھی تو سب کے ساتھ ساتھ ہی ہیں دادہ ابو کی بھی تو بس میں کہتی ہوں کہ اللہ پاپا کوئی کسی کو اس جگہ پر نہ لے کیا ہے ٹھیک ہے بیسے تو سب نہیں جانے ہم نے بھی جانے ہم بھی نہیں پتا کہ ہم نے کب جانے کب نہیں جانا لیکن سچ بتا رہیوں کو میرے پاپا جو ہیں وہ بہت جلدی چلے گئے تھے بہت جلدی چلے گئے تھے کہ آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی میں چھے سال ہو گئے ساتنہ سال ان کو لگ گیا ایک تب ہم لوگ بہت چھوڑے تھے ہم لوگ بہت مطلب کیا کبھی مجھے ٹائم ملا موقع ملا کبھی آپ کو اپنی لائف جرنے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے یہاں تک کی موسیقی